میرے ساتھ جو دونوں مہمان موجود ہیں دونوں پی ایسل کھیل چکے ہیں احمد شہزاد نے کوئٹا گلیڈیئٹرز اور ملتان سلطانس کی ٹیم کی نمائندگی کی ہے جبکہ خورم منظور کراچی کنگز اور کوئٹا گلیڈیئٹرز کی نمائندگی کر چکے ہیں پہلے ہم کل کے میچ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں دونوں سے خورم آپ سے شروع کروں گا بتائیں کل جس طرح سے آپ دونوں کہہ رہے تھے کہ اگر یہ پارٹنرشپ ٹوٹ گئی بارہ اوورز میں ننانوے رنز تھے اور پھر اس کے بعد جب وکٹے گڑنا شروع ہوئی تیروے اوور میں پہلی وکٹ گری شان مسود کی کیسے دیکھتے ہیں اپتدائی پلیز جو تھے تھوڑا سا اور تیز کھیلتے ہیں کیونکہ ستروے اٹھاروے اور انیسوے اوور میں ٹوٹل بیس رنز بنے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر آپ چیز کر رہے ہیں کیا کریں گے اکبال بھئی ہماری اور آپ کی جو بات چلی تھی میں نے اس میں یہ کہاتا ہے کہ صحیح ابھی آؤٹ نہیں ہوئے مگر یہاں اگر سیٹ بیٹسمن آؤٹ ہوتا ہے تو میرا لازی آتا ہے تو اس پر بیماری نے بلاتا ہے یہ خٹا کیا ہے محلہ کرنچ ہو جائے گا اور اگزیکٹ وہ ہی ہوا کیونکہ آپ کے پاس صحیح بہت بڑے نام تھے ملر ہے ڈیوٹ ٹیم تھا پھر وہ پول آٹ ہے مگر وہ آتے ہی پہلی گین سے ہٹ نہیں ماریں گے ان کو بھی تین چار بولیں یا ایک آور لگتا ہے اور جب سیچویشن دس سے اوپر رن کی ایبریج کی ہوتی ہے تو آرام سے ہٹ نہیں لگتی ہے تو وہ لگ رہا تھا اور وہ کل ثابت ہو گیا جبکہ رزوان کو اور شان کو چاہیے تھا دسویں آور کے بعد وہ تھوڑا سٹرائک کو بڑھاتے بانڈری اس کے اوپر جاتے کیونکہ دونوں سیٹ ہوئے ہوئے تھے مر کہیں ایسا لگا نہیں جس کی وجہ سے ملتان کو ڈیمیج ہوا